کیا انسانوں نے موسم کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے کیا یہ ٹیکنالوجی پانی کی کمی ختم کر سکتی ہے اسلام علیکم دوستو بارش قدرت کا ایک بہترین تحفہ ہے اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اگر میں یہاں پہ کہوں کہ انسانوں نے کسی حد تک موسم کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے تو کیسا لگے گا آپ کو کلاود فیڈنگ یہ کیسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے ہم جہاں چاہیں بارش کروا سکتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی پر کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے چائنہ، امریکہ، تھائیلنڈ اور دبائی جیسے ممالک نے اس پر بلینڈ آف ڈالرز خرچ کیے ہیں انڈیا اور پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ کلاود سیڈنگ ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں کیونکہ دلی میں اور لہور میں پڑھنے والی سموک کی وجہ سے لوگوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے دو ہزار اٹھارہ میں دلی میں پہلی بار آرٹیپیشل رین کی پلاننگ کی گئی اور نومبر دو ہزار تیس میں بھی پہلی دفعہ لاہور میں آرٹیپیشل رین کیا ایک منصوبہ پلانن کیا جاتا ہے لاہور میں مصنوعی بارش کے لیے جو بجٹ اسکی میٹ کیا جاتا ہے وہ ہے چار سے پانچ کروڑ یہ آرٹیپیشل رین ہے کیا اور یہ کیسے ہر جگہ پہ برسائی جا سکتی ہے اور کیا آرٹیپیشل رین سے سہراؤں کو گرین کیا جا سکتا ہے اور کیا اس سے کہت زدہ علاقوں میں کہت سالی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور وہ علاقے جہاں بارشیں بہت کام ہوتی ہیں وہاں پر فصلوں کے لیے آرٹیپیشل رین برسائی جا سکتی ہے آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں پنجاب حکومت نے مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے نگرہ زلیادہ پنجاب محسن نکوی کہتے ہیں کہ شادرہ جیل روڈ اپرمال اور ائرپورٹس میں دیگر علاقوں میں کلاوڈ سیڈنگ کے دو کامیاب تجربہات کیے گئے انہوں نے اس بارش کو متحدہ عرب امراض کی حکومت کی جانب سے توفہ کرا دیتے ہوئے شکریہ آدھا کیا دوستو کلاوڈ سیڈ ٹکنالوجی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کلاوڈز کے بارے میں سمجھنا ہوگا کہ یہ کیسے فارم ہوتے ہیں اور کیسے بارش برساتے ہیں اور کیسے ایک نیچرل رین ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ دوستو ہم سب نے سکول میں پڑھا تین سٹیٹس آف میٹرز کے بارے میں سالڈڈ لیکوڈ اینڈ گیس اگر ہم پانی کی بات کریں تو اس میں بھی تین سٹیٹس آف میٹرز ہوتی ہیں آئیس برپ لیکوڈ یعنی پانی اور گیس یعنی Water Wipers اور جب ایک چیز کا دوسری چیز میں کلیوری اینڈ ہوتا ہے تو اس کوئیک بقاعدہ اس پروسیس کو ایک نام بھی دیا جاتا ہے آئیس جب Water میں چینج ہوتی ہے تو اس کو ہم میلٹنگ کہتے ہیں اور وہی Water جب آئیس میں چینج ہوتا ہے تو ہم اس کو فریزنگ بولتے ہیں اور وہی Water جو پانی Water Wipers میں چینج ہوتا ہے جو اس کو ہم بولتے ہیں اور جب Water Wipers دوبارہ سے چینج ہوتے ہیں پانی کی شکل میں اس کو بولتے ہیں کنڈنسیشن ورڈ کنڈنسیشن کو ایک دفعہ غور سے سن لیں اس ورڈ کو ویڈیو کو اگلے حصے میں میں بار بار بولوں گا دوستو ہمارے انویرمنٹ میں وارٹر وائپر کی مقدار بہت زیادہ موجود ہوتی ہے اور جب یہ وارٹر وائپر ستہ زمین سے اوپر کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے وارٹر دراپلس میں چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں کنڈنسیشن کی وجہ سے کیونکہ جتنا ہم ستہ زمین سے اوپر جاتے ہیں وہاں پر تھنڈ اور زیادہ ہوتی ہے اور جتنی زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اتنی زیادہ کنڈنسیشن ہوئے گی اور زیادہ سیادہ وارٹر ڈراپلس کریئیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب چھوٹے چھوٹے یہ ٹنی سائز کے وارٹر ڈراپلس آپس میں ملتے ہیں تو بڑے بڑے بادلوں میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں اصل میں یہی بادل ہوتے ہیں جو ہمیں اوپر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی بادل بہت زیادہ انچائی پر ہوتا ہے زیادہ ہائیڈ اٹیٹوٹ پر موجود ہوتا ہے تو وہاں پر اور زیادہ تھنڈ ہوا ہوگی اب اس کے مطلب کنڈنسیشن کی بجائے فریزنگ ہونا سٹارڈ ہو جاتی ہے اور فریزنگ کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ڈراپلس کرسٹل آئیس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جب کرسٹل آئیس یہ آپس میں ملتے ہیں تو کرسٹل آئیس کی بادل کریئیٹ کرتے ہیں اب دیکھا جائے تو بادل دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ جو وارٹر ڈراپلے سے بنتے ہیں دوسرا وہ جو کرسٹل آئیس سے بنتے ہیں اور جو کرسٹل آئیس کی بادل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ریٹیٹوٹ پر موجود ہوتے ہیں برف کی شکل میں لیکن جو موٹر ڈروپلس کی بازن ہوتے ہیں وہ زمین کے ذرا پاس ہوتے ہیں اور ایک مقام پہ آ کر ان کلاوڈز کا ویڈ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایتماسور میں مجود ہوا کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان بازنوں کو زیادہ دیر کے لیے ہولڈ کرنا اور جب یہ بھاری ہو جاتے ہیں ہوا ان کو ہولڈ نہیں کر پاتی تو یہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں بارش دیکھنے کو ملتی ہے کچھ اس طریقے سے بارش ہوتی ہے اب کلاوڈز کی بات کی جائے تو اس نگلالو جی کی انسانوں کی طریق میں انٹری ہوتی ہے بائی چانس یہ سال 1943 کی بات ہے جب ایک امریکن ڈاکٹر وینسن شیف وہ کمیسٹ بھی تھے اور میٹرولوجیسٹ بھی تھے ایک پروجیکٹ پر ریسرچ کر رہے تھے اس پروجیکٹ کا نام تھا سال 1946 میں انہوں نے ایک کورڈ آئس باکس کا استعمال کیا اپنے ریسرچ کے دوران وہ کورڈ آئس باکس جو بہت ذرا تھنڈا بکسا تھا جس میں وہ ایکسپیرمنٹ کے دوران یا کسی چیز کی ٹیسٹنگ کے لیے بریٹ آؤٹ کرتے تھے اس باکس کے اندر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو جب ہم موہ سے جو ہوا نکلتی ہے اس میں وارٹر وائپر ہوتے ہیں اور جب باہر بہت ذرا تھنڈ ہوتی ہے تو اس میں کنڈنسیشن سٹارڈ ہو جاتی ہے اور ہمیں اپنے موہ سے فوق نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے موہ سے جو ہوا نکلتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹینی ٹائپ کے بادل ہوتے ہیں اور یہی چیز ڈاکٹر شیفر نے نوٹس کی اور اس چیز کو وہ ایک سٹپ اور اوپر لے گئے انہوں نے سوچا کیا ہوگا اگر اس بقسے کو مزید تھنڈا کیا جائے اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے ڈرائی آئیس کو استعمال کیا اور ڈرائی آئیس سے جا کر بقسے کے اندر رکھ دی اور دوبارہ سے بریٹ آؤٹ کیا اور باکس کے اندر ایک ہرانکھن چیز جو دیکھنے کے ملتی ہے جو انہوں نے بریٹ آؤٹ کیا تھا ان کے موہ سے نکلنے والی ہوا ملینز آف مایکروسکوپک آئیس کرسٹل میں بدل جاتی ہے انہوں نے نوٹس کیا کہ اگر ہوا کو اچانک سے یا کسی ٹمپریچر کو زیادہ تھنڈا کیا جائے گا تو جو وارٹر وائپر ہوں گے وہ بہت جلدی کے ساتھ آئیس کرسٹل میں بدل جائیں گے اور یہی چیز ہوتی ہے بادلوں میں ویری لاسٹ سٹیج پر جب وہ برسنے والے ہوتے ہیں اور ویری لاسٹ مومنٹ پہ آکے وہ آئیس کرسٹل میں بدل جاتے ہیں اور پھرسنے زیادہ بھاری ہوتے ہیں ہوا کے لیے پوسیبل نہیں ہوتا کہ مزید ان کو ہولڈ کرسکے اور پھر وہ برسنے لگتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر شیفر نے مزید ایکسپریمنٹ کیے اور چیزوں کو مزید ایکسپلور کیا اور اس کے بعد کلیر کرنے کے بعد انہوں نے ریالائز کیا کہ یہ چیز حقیقت میں بھی پوسیبل ہو سکتی ہے اس چیز کو ہم ریال لائف میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیوں نہ آسمان میں مجرور بادلوں کو جلدی سے تھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے ڈرائی آئس کا استعمال کر کے تاکہ ہمیں انسٹنٹلی سنو فال اور بارش دیکھنے کو ملے دوستو تھرٹین نومبر نائنٹین فورٹی سکس ڈاکٹر شیفر نے ایک پلین اڑایا نیو یارک سے اور اس پلین کے اندر ڈھائیکلو اور آئس بھی ساتھ لے کر گئے اور ماؤنٹ گرے لاکی پہاڑیوں کے قریب ایک بادل کے اوپر انہوں نے ڈرائی آئس کو پھینکا لیٹرلی انہوں نے کرش آئس کو ان بادلوں کے اوپر پھینکا اور اس کے بعد جب انہوں نے ایک ریزرڈ دیکھا ان کے لیے اور ان کے ٹیم کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھا کہ ڈرائی آئس پھینکنے کے فوراں بعد سنو فال اور مارش کارڈ ہو جاتی ہے اور یہاں سے دوستو انمنشن ہوتا ہے کلاوڈ سیڈ ٹکنالوجی کا اس کے بعد دنیا کے بہت سارے ممالک کلاوڈ سیڈ ٹکنالوجی کے ساتھ آرٹیفیچر رین کے پروجیکٹس پر کام کرنے لگتے ہیں اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ تھرٹی نومبر کلاوڈ سیڈنگ ٹکنالوجی کی برڈے کا دن ہے اب دنیا میں دوستو کلاوڈ سیڈنگ کے لیے ڈرائی آئیس سولیڈ کارمن ڈائک سائیڈ کے لیے کچھ اور سارٹس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے جس میں سلور آئوڈائیٹ پوتاشیم آئوڈائیٹ اور سوڈیم کلوریڈی کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ تمام سارٹس کلاوڈ کنڈنسیشن نیوکولائی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں سیڈنگ کے اس عمل کے بعد بڑے ڈروپلس کے بننے کے عمل بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے سیڈنگ کے یہ پروسس ایروپلینز ڈراؤنز اور راکٹس کے ساتھ کیا جاتا ہے دوستو اس ٹیم دنیا کے 50 پلس کنٹری کلاوڈ سیڈنگ ٹکنالوجی کے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں جس میں امریکہ رشیہ چائنہ تھائیلینڈ انڈیا جرمنی اور فرانس جیسے ممالک شامل ہیں اور پاکستان میں بھی کلاوڈ سیڈنگ ٹکنالوجی پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور آنے والے سالوں میں پاکستان میں بھی آرٹیفیشل رین دیکھنے کو ملا کرے گی ہمیں دوستو چائنہ دو ہزار سولہ کے بعد سے ویدر موڈیفکیشن کے سب سے بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے چائنہ کے یہ ٹارگیٹ ہے کہ دو ہزار پچیس کے انڈ تک اپنے سکسٹی پرسنڈ ایریا پر آرٹیفیشل رین برسائے گا اور چائنہ اس بات کا آلریڈی اعلان کر چکا ہے اور طبوت کے مقام پر ہزاروں کی تدار میں چیمبرز انسٹال کیے جا چکے ہیں جن سے سلور آئر ڈائٹ پروڈیس کی جائے گی اور اس کے بعد اس سلور آئر ڈائٹ کو ہوا کے ذریعے کمزور بادنوں تک پہنچایا جائے گا اس پروجیکٹ سے چائنہ ون پنٹ سکس ملین یعنی سولہ لاکھ مربع کلومیٹر ایریا کو کور کرے گا اور یہ ایریا بہت زیادہ ہے جس پر آرٹیفیشل رین برسائی جائے گی اور یہ ٹوٹل رقبہ پاکستان کے رقبے سے دو گناہ زیادہ بنتا ہے پاکستان کا ٹوٹل رقبہ ہے پانچ لاکھ مربع کلومیٹر اور یہ سولہ لاکھ مربع کلومیٹر بنتا ہے اور یہ سپین جیسے ملک کا تین گناہ زیادہ رقبہ ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چائنہ کیسے اپنے اگریکلچر سیکٹر کے لیے اتنی زیادہ انیویسمنٹ کر رہا ہے اگر انڈیا کی بات کی جائے تو نائنٹین فیفٹی ون نائنٹین فیفٹی ٹو میں انڈیا نے آرٹیفیشل رین برسانی کی کوشش کی اس کے بعد انڈیا میں کلاوڈ سیڈنگ تکنالوجی کی آپریشن کنڈک کیے جاتے ہیں نائنٹین ایٹی ون میں نائنٹین ایٹی تیری اور نائنٹین ایٹی سیمن میں اور اس کے بعد تامن لادو کی سرکار کی جانب سے نائنٹین نائنٹی ون میں نائنٹین نائنٹی تیری کے دوران جب ایک سویر ڈراؤڈ کی سیچویشن آ رہی تھی تامن لادو کے اندر اس کے بعد کرناٹکا اور مہار شٹرہ کی سرکار نے دو ہزار تین اور دو ہزار چار میں ایک یو ایس کمپنی سے ملکے بہت بڑے ویدر موڈیفکیشن کے آپریشن کنڈکٹ کیے اور آرٹیفیشل رین برسانے کی کوشش کی گئی جو کافی حد تک کامیاب بھی رہی دوستو بیسویں صدی کے اغاز میں ہونے والی خوشکسالی کی وجہ سے پاکستان میں بھی پہلی بار آرٹیفیشل رین کی ایک پراپر ریگولر اٹیمپٹ کی گئی جو کافی حد تک کامیاب رہی اور ائر کرافٹ کی مدد سے پنجاب کے پی کے بلوچستان اور سندھ کی علاقوں میں کلاوڈ سیڈنگ کی جاتی ہے جو کافی حد تک کامیاب رہتی ہے اور اس کے بعد دو ہزار اکیس میں بھی آرٹیفیشل رین کی پلاننگ کی جاتی ہے لاہور میں نومبر دو ہزار تیس میں پانجاب کے نگران وزیریلہ نموسن نکوی نے بھی بڑے لیول پر آرٹیفیشل رین کے پلاننگ کی لاہور کے اندر لیکن بعد میں یہ پروگرام کینسل کر دیا جاتا ہے یہ پروگرام کیوں کیا گیا اس کی ہم آگے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بہت ساری کنٹریز نے یہ بات ریالائز کی کہ وہ کلاوڈ سیڈنگ کو استعمال کر سکتے ہیں بارش کو روکنے کے لیے اگر ہم کل ملا کر اس پروسس کو دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم کلاوڈ کنڈنسیشن کے پروسس کو سپیڈ اپ کر رہے ہیں جو بازلوں میں آل ریڈی وارٹر ڈرابلس مجود ہے ہم ان کو جلدی سے نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی بارش ہو اور اگر کسی خاص ایریا میں کسی سپیسیفک دین اس جگہ پہ بارش کو ہونے سے رکنا ہے تو پچھلے کچھ دنوں میں ہمیں کلاوڈ سیڈنگ کر دینی چاہیے اس ایریا کی آس پاس علاقوں میں تاکہ آل ریڈی جو بازل مجود ہے وہ نیچے گر جائیں اور بارش ہونا شروع ہو جائے اور پھر اگلے دنوں میں اسی سپیسیفک دن ہمیں بارش نہیں دیکھنے کو ملے گی اگزیکلی اسی تکنولوجی کا استعمال کیا چینہ نے دو ہزار آٹھ میں بیجنگ اولمپکس کے دوران جب اپننگ سرمنی ہو رہی تھی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس اپننگ سرمنی کے دوران بارش ہو جس کی وجہ سے پرابلمز کریئٹ ہوں تو انہوں نے صرف دو دن پہلے اس ایریا کے آس پاس کلاوڈ سیڈنگ کر دی اور جو بادل تھے وہ بلکل ختم ہو گئے اس کے بعد دوستو فیب دو ہزار نو میں چائنہ نے سلور آئیو ڈائیٹ کا استعمال کیا بیجنگ میں سنو فال لانے کے لیے اور وجہ یہ تھی کہ بیجنگ میں ایک ڈراؤٹ آ رہا تھا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سنو فال آئی اور بیجنگ کی سڑکوں پر تین دن برف گرتی ہے اور لگا تر برف گرتنے کی وجہ سے بیجنگ کی بارہ سڑکوں کو بند کرنا پڑتا ہے اور دوستو سنو فال سے یاد آیا کہ اس ایسے میں بھی کئی سکی ریزارٹس ایسی ہے جہاں پہ برف گرائی جاتی ہے اسی ٹکنالوجی کو استعمال کر کے کیونکہ ان سکی ریزارٹس کو چلانے کے لیے برف کا گرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب برف ہوگی تو لوگ اس کے اوپر سکی کر سکیں گے اور اسے انڈسٹری کو چلانے کے لیے بھی یہی کلاوڈ سیڈنگ کی تکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ سارے کے سارے میتھرڈ تھے کلاوڈ سیڈنگ کے ڈریکٹر یوزرز یا اس کو ہم ڈریکٹلی استعمال کر سکتے تھے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کلاوڈ سیڈنگ تکنالوجی کو اولوں کے سائز کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ کلاوڈ سیڈنگ کو ہم یوز کرتے ہیں تاکہ اگر اولوں کا سائز کم ہوگا اس کی وجہ سے لقصانات بھی بہت زیادہ کام ہوں گے بلغاری کنٹری اس کا بہترین اگزمپل کہا جا سکتا ہے وہ انہوں نے اپنے کھیتوں کے آس پاس سٹریٹیجیکلی راکٹس لگائے ہیں سلور آئیو ڈائیٹ کے تاکہ جب بھی کوئی ہیڈ آنے والا ہوتا ہے تو وہ راکٹس کو چلاتے ہیں اولوں کے سائز کو کم کرنے کے لیے اور یہ سٹریٹیجی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بلغاریہ کی کنٹری میں ہونے والا اگری کلچر لاس بہت زیادہ کم ہوا ہے نائنٹین سکسٹی سے لے کے آج تک جو ڈیٹا ایک کولیکٹ کیا گیا ہے اسے ہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ لاسز جو کہ اگری کلچر انڈرسٹری میں ہو سکتے تھے بلغاریہ کے اندر وہ بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں یقینا دوستو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ کیا ہم ڈیزرٹ کو گرین کر سکتے ہیں کلاؤڈ سیڈنگ تکنالوجی کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں لیکن کسی ہاتھ تک یہ کیا جا سکتا ہے پورے کے پورے ویدر کو ہم یا پورے علاقے کے ویدر کو چینی تو نہیں کر سکتے لیکن کسی ہاتھ تک ہم اپنے ڈیزرٹ کو گرین کر سکتے ہیں آرٹیفیشل رین کی مدد سے اور چینہ بہت تیزی کے ساتھ ان پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے جو ہم ویڈیو میں آلرہی بتا چکے ہیں لیکن آگے جا کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو آرٹیفیشل رین ہے وہ کبھی بھی نیچر رین کا سبسٹیٹوٹ نہیں ہو سکتی فاردہ ٹائم بینگ ضرورت کے مطابق اس ٹکنالوجی کو استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو ہاں ٹکنالوجی کے فائدے اور نقصانات تو ضرور ہوتے ہیں جہاں سب سے اوویس کنسان اٹھایا جاتا ہے کلاوڈ سیڈنگ ٹکنالوجی کو لے کر وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوگا ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹکنالوجی کا کوئی خوفناک امپیکٹ ہوگا اگر یہ سوال پوچھا ہے تو بہت سارے یہ لوگ کہیں گے کہ کوئی نہ کوئی خوفناک امپیکٹ تو ضرور ہوگا اس ٹکنالوجی کا لیکن اگر میں آپ کو جواب دوں بہت حیران کونی ریسرچ ہے جتنی بھی سٹڈیز کی گئی ہیں کلاوڈ سیڈنگ ٹکنالوجی کے لے کر اس میں کوئی بھی خاص نیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہے اس ٹکنالوجی کا اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو آلڈی کلاوڈز موجود ہیں اس کی پراسس کو سپیڈ اپ کرتے ہیں کنڈنسیشن کر کے اور یہ ایک نیچرل چیز ہے جو بارش آلڈی ہمارے انویرمنٹ میں موجود ہیں ہم ان کو جلدی سے جلدی برسانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی نئی چیز کریئیٹ نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے اس کے کوئی بھی بڑے لیول پر نقصانات نہیں ہے اس لیے پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک کو چاہیے کہ کلاوڈ سیڈنگ کا استعمال کریں اور اپنے ممالک میں ہونے والی سموگ اور اولوں کی وجہ سے ہونے والے نقصانات اور اپنے اگرے کلچرل انڈسٹری کی لاسز کو کام کر سکیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ